چار پنگتیاں ایسے راجنیتاؤں کے لیے لکھیں آپ تک پہنچاتا ہوں اور اگر آپ تالیاں بجائیں تو یہ سوچ کر بجائیں کہ آپ کی تالیاں بھگوان رام کے چرنوں تک جائیں گی جن کی اسمیتا پر آج پر سچن اٹھائے جا رہے ہیں میں پڑھنے کا ساست کرتا ہوں آپ سمرتھن کریں کہ دنیا میں کہیں ایسے پنی دھام نہیں تھے آپ کا سمرتھن بتائے گا کہ دیش کی جنتہ کیا چاہتی ہے کہ دنیا میں کہیں ایسے پنی دھام نہیں تھے بھارت کی طرح دھرم کے آیام نہیں تھے راوڑ کے خاندان کے ہوں گے وہ دوستوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کبھی رام نہیں تھے جو لوگ کہہ رہے ہیں کبھی رام کچھ لوگوں کے ہاتھ خاموش رہ گئے مجھے نہیں معلوم وہ کس خاندان کے ہیں میں پھر کہتا ہوں اور اس لیے بولتا ہوں کہ مہارسی والمی کی اور تلسی داس کا ونسج ہوں پوچھ سوامی رام دیو جی کا نام بھی بھگوان رام سے پرارمب ہوتا ہے تب کہتا ہوں جب لوگ یہ کہیں کہ بھگوان رام نہیں تھے تو ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے چوتھی پنگتی سے آپ سہمت ہوں تو آپ سب کے ہاتھ اٹھیں کہ کل یگ ہے مگر پاپ کی دھارا میں نہ بہنا کبھیوں کے پاس کوئی ہارمونیم تبلہ نہیں ہوتا شبد ہوتے ہیں وہ شبد اگر آپ کی دلوں تک پہنچ جائیں تو آپ کی تالیوں کی بھرپور گونج ان تک آنی چاہیے کہ کل یگ ہے مگر پاپ کی دھارا میں نہ بہنا جو دھرم ویرو دھی ہو ایسے گھر میں نہ رہنا جو لوگ رام جی کو جھوٹ بول رہے ہیں ان کے مرے پہ رام نامو ستیا نہ کہنا جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی سرکار بھی واپس آئے گی پانچ سال بعد وہ کہتے ہیں بھگوان رام نہیں تھے تم مجھے کیا لگتا ہے شدہ قویتہ کے بعد ہم سے جواب دیتا ہوں کہ جب پنیا ہے تو کیسے کہیں پاپ نہیں تھے جب پنیا ہے تو کیسے کہیں پاپ نہیں تھے وردان ہے تو کیسے کہیں شاپ نہیں تھے جب یہ کہا کہ رام نہیں تھے تو یہ لگا جیسے وہ کہہ رہے ہو میرے باپ نہیں تھے جیسے وہ کہہ رہے ہوں میرے باپ نہیں تھے جیسے وہ کہہ سوامی جی کارداشتی ابھیان بھارت سوابیمان کی جو یوجنا ہے چار پنگتیاں اسے سمرپت کرتا ہوں ہم نے ہندوستان کی سنسد بھون میں نو سو کچھ پارٹیاں بھیج دیں لیکن چار پنگتیاں میرے ذہن میں آئیں کیوں دیش میں بار بار دھماکے ہوتے ہیں ان دھماکوں کا جواب ایک پنگتی میں دیتا ہوں کہ پانی سے بھری ہر ندی گنگا تو نہیں ہے بھاگے جو دیپو سے وہ پتنگا تو نہیں ہے مانا ہمارے دیش میں جھنڈے تو بہت ہیں لیکن سبھی کے دل میں تیرنگا تو نہیں ہے لیکن سبھی کے دل میں تیرنگا تو نہیں ہے لیکن سبھی کے دل میں تیرنگا دنیا کے تمام دیشوں میں جانے کا اوسر ملا پچھلے ورس امریکہ کے 18 شہروں میں میں گیا وہاں سے اس زمین سے میں نے چار پنگتیاں اٹھائیں جب دنیا کا کوئی دادا سو کروڑ کے ہندوستان کو آنکھ دکھائے تو میں چار پنگتیاں ہندوستان کے سوا بھیمان کی پڑھتا ہوں اور ایک ایک ویتھی کا سمرتھن چاہتا ہوں کہ ہم بھور کا سورج ہے کوئی شام نہیں ہے ہندوستان بولتا ہے سو کروڑ کا کہ ہم بھور کا سورج ہے کوئی شام نہیں ہے چڑھ کر کے اتر جائیں گے وہ جام نہیں ہے ہم مٹ نہیں سکتے ہیں یہ دنیا کو بتا دو ہم رامو ہے گھن شامو ہے صدام نہیں ہے ہم رامو ہے گھن شامو ہے صدام نہیں ہے اور راجنیت پر بہت ساری چرچائیں ہو سکتی ہیں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں شاید آپ کی دھڑکنوں تک پہنچ جائیں آپ کا آشیس چاہتا ہوں کہ وہ پنے اور پاپ کا بھی ہو نہیں سکتا کہ وہ پنے اور پاپ کا بھی ہو نہیں سکتا اور انتیم پنگتی میں اگر آپ کو لگے کہ کبھی نے صحیح بات کہہ دی ہے تو آگے سے پیچھے تک ہے کہ بیاکتی کا سمرچن چاہتا ہوں کہ وہ پنے اور پاپ کا بھی ہو نہیں سکتا وردان اور شاپ کا بھی ہو نہیں سکتا جو شخص اپنے دیس کی مٹی کا نہیں ہے کم بخت وہ ماں باپ کا بھی ہو نہیں سکتا بہت اچھا بہت اچھا چار پنگتیاں اور پڑھتا ہوں آپ میرا سنکیت سمجھ جائیں تو پھر انتیم پنگتی میں آپ کے ہاتھ اٹھیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی تالیاں مجھے بتائیں کہ ان کے دلوں میں دیش کی تصویر نہیں ہے سوامی جی کے ابھیان کو کچھ پنگتیاں سمرپت کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں دیش کی تصویر نہیں ہے خادی کو بھارتی کی کوئی پیر نہیں ہے اس دیش کے بیٹوں کی ہے وہ گاڑی کمائی سوش بینک کا دھن باپ کی جاگیر نہیں ہے سوش بینک کا دھن باپ کی جاگیر بہت اچھا سنیل یہ سوامی جی کا آدیس ہے اور میرا نیویدن پوچھے سوامی جی چاہتے ہیں آپ ماں والی قویتہ کا واچن کر دیں سنیل جوگی نے ماں پر ایک سریش رچنا جو وہی پڑھنی ہے سیدھی ماں پر ایک انہوں نے بہت اچھی قویتہ لکھی ہے سنیل جوگی نے کچھ لوگ سن چکے ہیں لیکن سوامی جی کی فرمائیس ہے ان کی اور کچھ لوگوں کی فرمائیس آئی ہوئی ہے وہی رچنا سیدھے پڑھنی ہے سمیہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور مجھے اس قویتہ کے سممان میں کہ وہاں اتنا کہنا ہے ہم پٹی آلا گئے تھے پچھلے دنوں وہاں ایک پروفیسر صاحب نے ایک بہت چھوٹی سی قویتہ سنائی دو لائن کی ماں پر اور سنیل جوگی کی سریشت ماں والی قویتہ کی بھومکہ میں اس سے اچھی کوئی پنگتی نہیں ہو سکتی ان پروفیسر صاحب کی دو پنگتی تھی جب ہم چھوٹے تھے ہم آپس میں لڑتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے جب ہم بڑے ہو گئے ہم آپس میں پھر لڑنے لگے ماں تیری ہے ماں تیری ہے ماں تیری ہے کسی شیر کا شیر ہے ان کی فرمائشیں بچوں کی زد اور اپنی شراب یہ تو سب یاد رہا ماں کی دوہ بھول گئے ہمارے دیش کے ویدک سنسکار تھے کہ ہمارے ماتا پتا ہماری سمپتی ہوا کرتے تھے بھومنڈلی کرن نے دیش کو اتنی ترقی پر لا دیا کہ آج کل کی نئی پیڑھی سمپتی کو ماتا پتا سمجھنے لگی اس دور میں ایک سریشت کبتہ لے کر سنیل جوگی آئے ہیں پوچھے سوامی جی کا بہت سنہ اور آشیرواد اس کبتہ کو ملا ہے میں سنیل جوگی سے انرود کروں گا کہ وہ سیدھے ماں والی کبتہ کا واجن کرنے شندوں کے لیے سوامی جی نے آدیش دیا ہے دیش میں چناؤ چل رہے ہیں کیسے کیسے لوگ راجنیتی میں آنے لگے سیدھے ماں پڑھ دو کیا پریشانی ہے کیسے کیسے لوگ راجنیتی میں آنے لگے جیسا سوامی جی نے کچھ اور مجھے سنانے کو تھوڑا سا کہا میں اس کی ایک بانگی دیتا ہوں جب لوگ چمبل کی گھاٹیوں سے چنکر سنسط کے گلیاروں تک پہنچے تو ایک شدھ وینگ کا چند میں نے لکھا آپ تک پہنچاتا ہوں راجنیتی کہاں تک پہنچ گئی ہے کہنے کی آوشکتہ نہیں ہے ایک ایک شبد پکڑے اور قویتہ اور میرا وینگ کا تیور آپ تک پہنچ جائے تو آپ بتائیں کہ کوئی یہاں ڈاکو لی اچاکو ہے لڑاکو کوئی جیتے کے چناؤ ناؤ جیسے تن جاتے ہیں بات پہنچ جائے تو آپ کی تالیاں پرتکریہ بھی آتی رہے کہ کوئی یہاں ڈاکو لی اچاکو ہے لڑاکو کوئی جیت کے چناؤ ناؤ جیسے تن جاتے ہیں دھول میں کھیلے نہ کبھی بھولوں سے اسکول گئے بینا پڑھے لکھے سکس ISO منتری بن جاتے ہیں دھول میں کھیلے نہ کبھی اسکول گئے بینا پڑھے لکھے سکشゃ منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بھی یہ بینا پی یہ رکھتے ہیں آپ میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے فائلوں کو نپٹاتے ہیں اور ایک پنتی کا شد دویاں گیس لوگتند پر اس سے بڑھیا میں کہہ نہیں سکتا پوجی سوامی جی کے چڑڑوں میں رکھتا ہوں اور آپ تک پہنچ جائے تو کوئی ہاتھ خاموش نہ رہے کہ میں نے کہا بی اے بینا پی اے رکھتے ہیں آپ پی اے بینا کیسے فائلوں کو نپٹاتے ہیں وہ بولے کی کام ہم انگوٹھے سے چلاتے ہیں جی پہلے چوستے تھے اب لگاتے اور دکھاتے میری تمام ہاتھ سے کی قویتائیں ہاتھ سے قویسمیلن.com میں ہیں میں سیدھے سیدھے ماں پڑھتا ہوں اور اس کی بھومکہ میں ایک دو مکتک پڑھتا ہوں اتنی ساری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں میرے گھر جب ایک ننہی پری نے جنم لیا تو چار پنگتیاں میں نے بیٹیوں کے لیے کہیں آپ کا مانس بنانے کے لیے اس قویتہ تک لانے کے لیے میں کچھ پنگتیاں پڑھتا ہوں آپ کے گھرانگن سے کچھ پنگتیاں اٹھاتا ہوں کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا اتنی بیٹیاں ہیں یہاں ماتائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو سمرپت کرتا ہوں کہ مہدی کمکم رولی کا تیوہار نہیں ہوتا رکشہ بندھن کے چندن کا پیار نہیں ہوتا اس کا آنگن ایک دم سونا سونا رہتا ہے جس کے گھر میں بیٹی کا اوتار نہیں ہے اور میرا ماننا ہے کہ اس دھرتی سے مات تشکتی کا مان نہیں جا سکتا ہے نر کے من سے ناری کا سممان نہیں جا سکتا ہے بیٹا گھر میں ہو تو بے شک چولا ٹھنڈا رہ جائے بیٹی گھر ہو تو بھوکا مہمان نہیں جا سکتا ہے بہت اچھا اس دیش میں جب لوگ بھرون ہتیاے کرنے لگے گھر میں بیٹیوں کو مارنے لگے تو میں ایک بند بیٹیوں کے سممان میں پڑھنا چاہتا ہوں ان کی رکشہ کے ابھیان میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کا من اور سمرتن چاہتا ہوں شاید آپ کو لگے کہ بیٹیوں کی رکشہ کے لیے اس قوینے کچھ پنگتیاں قویتہ کی کہیں ہیں آپ کا دھیان چاہتا ہوں کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا وردان ہے آپ کے ہاتھ کھلیں اچھی قویتہ پر آپ کی اچھی تالیاں بھی ملیں تو اچھا لگے گا کہ بیٹیاں بھگوان کا سب سے بڑا وردان ہے بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیاں گھر کی پرانی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں بیٹیاں گھر میں ہوں تو گھر کی دیواریں بولتی ہیں بیٹیوں نے گھر کا ہر دم نام ہی روشن کیا ہے وقت پر بن کر کے میرا زہر کا پیالہ پیا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر لکشمی بائی بنی ہیں اندرہ بن کر سموچے وشو کے آنگے تنی ہیں مدر ٹیرے سا بنی کرونا کا ساغر ہو گئی ہیں جا کے ناسا میں ستارے آسما میں بو گئی ہیں ایس بن سوندرے سے سارے جہاں کو جیت لائیں سانیا بن کھیل کے میدان میں بھی کھل کھلائیں سن لطا منگیس کر سرکے سمندر ڈولتے ہیں مورک ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تولتے ہیں باپ کی پگڑی ہیں ماں کا ریشمی پریدھان ہیں بیٹیاں بھگوان کا سب سے پڑا وردان جس کا وطا کے لئے آدیش ہوا ہے میرا ماننا ہے کہتا ہوں کہ داستہ سے بڑی جنجیر نہیں ہوتی ہے جگر سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہوتی ہے کوئی بھگوان ہو رحمان یا سلطان کوئی ماں سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں ہے ماں ہمیں کتنی مشکلوں سے کیسے پالتی ہے کیسے بڑا کرتی ہے اور ہم بڑے ہو کر ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جب اس دیش میں سمردھ لوگ بڑے ماں باپ کو بردہ سموں میں چھوڑنے لگے تو حاصل ان کے اس کوئی نے کچھ پنگتیاں ماں پر کہیں ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ سب اپنی ماں کی چھوی اپنے ذہن میں اتار لیں اور ایک بچپن سے کہانی نمہ قویتہ ایک یاترہ کرواتا ہوں میری سب سے اچھی قویتہوں میں سے ایک ہے پوچھ سوامی جی کو بھی بہت بہت پسند ہے وہ قویتہ میں پڑھتا ہوں جہاں جہاں شب داپ کے دلوں تک اتر جائیں وہاں وہاں آپ کا پریم اور سمردھن چاہتا ہوں کہ جب آنکھ کھلی تو امہ کی گودی کا ایک سہارہ تھا جب آنکھ کھلی تو امہ کی گودی کا ایک سہارہ تھا اس کا ننہا سا آچل مجھ کو بھومندل سے پیارا تھا اس کے چہرے کی جھلک دیکھ چہرہ پھولوں سا کھلتا تھا اس کے اس دن کی ایک بوند سے مجھ کو جیون ملتا آپ کی کمزور تالیاں کہیں کمزور نہ کریں میں اچھے کمزور پڑھ رہا ہوں اس لئے آپ سب کا پورا پورا من اور دھیان چاہتا ہوں یہ جب آنکھ کھلی تو امہ کی گودی کا ایک سہارہ تھا اس کا ننہا سا آچل مجھ کو بھومندل سے پیارا تھا اس کے چہرے کی جھلک دیکھ چہرہ پھولوں سا کھلتا تھا اس کے اس دن کی ایک بوند سے مجھ کو جیون ملتا ہاتھوں سے بالوں کو نوچا پہروں سے خوب پڑھار کیا پھر بھی اس ماں نے پوچکارا ہم کو جی بھر کے پیار کیا میں اس کا راجہ بیٹا تھا وہ آگ کتارہ کہتی تھی میں بنوں پڑھاپے میں اس کا بس ایک سہارہ کہتی تھی انگلی کو پکڑ چلایا تھا پڑھنے ودیالے بھیجا تھا میری نادانی کو بھی نج انتر میں صدا سہے جا تھا میرے سارے پشنوں کا وہ فوراں جواب بن جاتی تھی میری راہوں کے کاٹے چنو خود گلاب بن جاتی تھی میری راہوں کے کاٹے چنو خود گلاب بن جاتی تھی میں بڑا ہوا تو کولیس سے ایک روک پیار کا لے آیا جس دل میں ماں کی مورت تھی وہ رام کلی کو دے آیا شادی کی پتی سے باپ بنا اپنے رشتوں میں جھول گیا اب کروا چوتھ مناتا ہوں ماں کی ممتہ کو بھول گیا ہم بھول گئے اس کی ممتہ میرے جیون کی تھاتی تھی ہم بھول گئے اپنا جیون وہ امرت والی چھاتی تھی ہم بھول گئے وہ خود بھوکی رہ کر کے ہمیں کھلاتی تھی ہم کو سوکھا بستر دے کر خود گیلے میں سو جاتی تھی ہم بھول گئے اس نے ہی ہوتھوں کو بھاسا شکھلائی تھی میری نیدوں کے لیے رات بھر اس نے لوری گائی تھی ہم بھول گئے ہر گلتی پر اس نے ڈاٹا سمجھایا تھا بججاؤں بڑی نجر سے کالا ٹی کا صدا لگایا تھا ہم بڑے ہوئے تو ممتہ والے سارے پندھن توڑائے بگلے میں کتے پال لیے ماں کو بردھاشم چھوڑائے بہت اچھا سنیر بہت اچھا ہم بڑے ہوئے تو ممتہ والے سارے پندھن توڑائے بگلے میں کتے پال لیے ماں کو بردھاشم چھوڑائے ماں کے سپنوں کا محل گرا کر کنکر کنکر بین لیے خودگرجی میں اس کے سوہاک کے آہوشن تک چھین لیے ہم ماں کو گھر کے بٹوارے کی امیلاشہ تک لے آئے اس کو پاون مندر سے گالی کی بھاشا تک لے آئے ماں کی ممتہ کو دیکھ موت بھی آگے سے ہٹ جاتی ہے گرماں اپمانیت ہوتی دھرتی کی چھاتی پھٹ جاتی ہے گرماں اپمانیت ہوتی دھرتی کی چھاتی پھٹ جاتی ہے گھر کو پورا جیون دے کر بیچاری ماں کیا پاتی ہے روخہ سوخہ کھا لیتی ہے پانی پی کر سو جاتی ہے اور وہ دو پنگتیاں پڑھتا ہوں جو کہیں نہ کہیں ماں شاردے نے لکھوا دی ہیں آپ محسوس کریں کہ کبھی نے ان پنگتیوں میں کہیں نہ کہیں اتری ہوئی آمد کی پنگتیاں آپ تک بھیج دی ہیں اور سچائی بیان کی ہے تو ان پنگتیوں پر ایک ایک ویکتی کا ہاتھ اٹھا کر سمرتن چاہتا ہوں کہ روخہ سوخہ کھا لیتی ہے پانی پی کر سو جاتی ہے جو ماں جیسی دیوی گھر کے مندر میں نہیں رکھ سکتے ہیں وہ لاکھوں پنی بھلے کر لے انسان نہیں بن سکتے ہیں جو ماں جیسی دیوی گھر کے مندر میں نہیں رکھ سکتے ہیں وہ لاکھوں پنی بھلے کر لے انسان نہیں بن سکتے ہیں ماں جس کو بھی جل دے دے وہ پودھا سندل بن جاتا ہے ماں کے چرنوں کو چھو کر پانی گنگا جل بن جاتا ہے ماں کے آچل نے یگوں یگوں سے بھگوانوں کو پالا ہے ماں کے چرنوں میں جنت ہے گر جاگھر اور شیوالا ہے ہمگیر جیسی اونچائی ہے ساگر جیسی گہرائی ہے دنیا میں جتنی خوشبو ہے ماں کے آچل سے آئی ہے ماں کبیرہ کی ساکھی جیسی ماں تلسی کی چوپائی ہے میرا بھائی کی پدا ولی خسرو کی عمر ربائی ہے ماں آنن کی تلسی جیسی پاون برگت کی چھایا ہے ماں وید رچاؤں کی گریماں ماں ماں کا وکی کائی ہے ماں مانسرو اور ممتا کا ماں گومک کی اونچائی ہے ماں پریواروں کا سنگم ہے ماں رشتوں کی گہرائی ہے ماں ہری دوب ہے دھرتی کی ماں کے سر والی کیاری ہے ماں کی اپماں کیول ماں ہے ماں ہر گھر کی پھولواری ہے بہت اچھا ہے ماں کی اپماں کیول ماں ہے ماں ہر گھر کی پھولواری ہے ساتوں سر نرتن کرتے جب کوئی ماں لوری گاتی ہے ساتوں سر نرتن کرتے جب کوئی ماں لوری گاتی ہے ماں جس روٹی کو چھو لیتی ہے وہ پرساد بن جاتی ہے ماں ہستی ہے تو دھرتی کا جررہ جررہ مسکاتا ہے دیکھو تو دور چھتے امبر دھرتی کو شیر سکاتا ہے ماں نہ میرے گھر کی دیواروں میں چندہ سی صورت ہے لیکن من کے اس مندر میں بس کےول ماں کی بورت ہے ماں سرسوٹی لچمی درگا نسویہ مریم سیتا ہے ماں پاونتا میں رام چریت مانس ہے بھگوت گیتا ہے اماں تیری ہر بات مجھے وردان سے بڑھ کر لگتی ہے یہ ماں تیری صورت مجھ کو بھگوان سے بڑھ کر لگتی ہے سارے تیرت کے پونے جہاں سارے تیرت کے پونے جہاں میں ان چرڑوں میں لیٹا ہوں جن کے کوئی سنتان نہیں میں ان ماں کا بیٹا ہوں اور انتیم پنکتیاں پڑھتا ہوں آپ کے پورے من سمرتن اور پریمس کے ساتھ ودائی چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ماں کی پوجا ہو ہر گھر میں ماں کی پوجا ہو ایسا سنکل پوٹھاتا ہوں میں دنیا کی ہر ماں کے چلڑوں میں یہ شیر شکاتا ہوں بہت 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 آشیش ہیں بھائی سنیل جوگی کو ماں ایس دھرتی کا بھگوان ہے اور ملے درمی دوارでした ہزارم تائبوان ہے ہزارم